نور جہاں ڈواما سیریل جو کہ ایروائی ڈیجیٹل کیا ہے دوستو اس کی آخری آنے والی قسطوں میں کیا ہونے والا ہے نور جہاں ڈواما سیریل میں نور جہاں کے موہ پہ تھپڑ کون مارے گا دوستو آج یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑی بہت باتیں بتا چلیں گی جو کہ اس کی آخری قسط کے حوالے سے ہوں گی دوستو زیادہ باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہاں مگر جو باتیں آپ کو بتاؤں گی آپ سن کے بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نور جہاں نور بانو کے اس کھر سے نکال دے گی اور اس کھر میں جس طرح سے پہلے نور جہاں کا روب ہوتا تھا ویسے ہی ہوگا مگر دوستو سچ تو یہ ہے کہ نور جہاں آخری قسط میں مر جائے گی اور نور جہاں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ نور بانو ہوگی جی ہاں دوستو یہ سارا کچھ ہونے وگڑا ہے اس کی اگلی آنے والی قسطوں میں اب شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن جائے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا سنبل کو انہوں نے اس کھر سے نکال دیا نور جہان نے ماہا کے کہنے پہ سنبل کو اس کھر سے نکال دیا دوستو پھر سنبل بیچاری کو نور بانو نے اپنے گھر میں رکھ لیا دوستو ماہا پہ سنبل رہتے ہوئے بہت زیادہ چیزیں یاد کرے گی کہ کس طرح اس کی شادی کروائی گئی تھی اور تب سفیر ماہا کو پسند کرتا تھا اگر سفیر ماہا کو ہی پسند کرتا تھا تو سنبل کی شادی کیوں کروائی گئی دوستو یہ ساری چیزیں بیچاری سنبل بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کو سفیر کی بہت زیادہ یاد بھی آ رہی ہوتی ہے دوستو اتنے میں ہی نور بانو فون کرے گی سنبل کو اور پوچھے گی کہ آپ کیا کر رہی ہیں دوستو نور بانو جب بات کرے گی تو سنبل بلکل خاموش رہے گی اور اپنی شادی کو یاد کرتی رہے گی دوستو نور بانو پوچھے گی کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کیوں نے مجھ سے ٹھیک تڑکے سے بات کریں دوستو دوسری طرف نور جہاں نے نیچے نور بانو کو بلائی ہوگا کہ نیچے آکے میری بات سنو تو دوستو جب وہ جائے گی تو نور جہاں کہے گی تم نے میری اتنی انسلٹ کروائی اور مراد کے ہاتھوں مجھے اتنا زلیل کروایا کہ جس کا کوئی حساب نہیں نور بانو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم ہاری چالوں سے میں واقف نہیں ہوں تو یہ غلط ہے میں تمہاری ہر ایک چال کو سمجھتی ہوں اور میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والی دوستو نور بانو ہستی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو سمجھنا ہے آپ سمجھنا ہے جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو وقت آنے پہ ہی پتا چلے گی دوستو دوسری طرف جب ماہا کو پتا لگتا ہے کہ سفیر کو نور جہاں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سنبل ہر حال میں اس گھر میں آئے گی تو ماہا بہت زیادہ لڑے گی سفیر سے اور کہے گی یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تو اس گھر میں سنبل رہے گی دوستو سفیر کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا دوستو اگلے دن سفیر فون کرے گا سنبل کو لیکن پہلے تو سنبل نہیں اٹھائے گی دوستو سفیر دوبارہ اس کو فون کرے گا تو پھر سنبل فون اٹھا لے گی اور سفیر کہے گا کہ سنبل فوراں سے گھر آ جاؤ دوستو سنبل کہے گی میں گھر کیوں آؤں وہ میرا گھر نہیں ہے میں یہاں پہ بہت خوش ہوں دوستو سفیر کہے گا اگر تم یہاں پہ نہ آئی واپس میں تمہیں طلاق دے دوں گا دوستو سنبل یہ بات سنے گی اور فون کو فوراں سے کٹ دے گی دوستو پھر سنبل سوچے گی کہ شاید سفیر نے یہ گلتی سے کہہ دیا ہے دوستو سنبل دوبارہ اس کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ کیا آپ نے یہی کہا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو دوستو سفیر کہے گا ہاں بلکل تم نے ٹھیک سنا میری ماں کے کہنے پہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہاں نہ آئی دوستو نور جہاں کس طرح مرے گی یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آگے آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح مرے گی ویڈیو کو بلکل بسکپ مت کیجے گا دوستو اسی طرح سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سفینہ کی بیٹی ہوگی تب نور جہاں بہت زیادہ اس گھر میں لڑائیاں ڈلوائے گی کیونکہ دوستو نور جہاں کو بیٹیوں سے نفرت ہے اور نور جہاں کا یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں ہر کام الٹا ہو جاتا ہے دوستو جب سفینہ اور ہنید کی بیٹی ہوگی تو زندگی میں پہلی دفعہ ہنید اپنی ماں کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی ماں کو اتنی باتیں سنائے گا کہ نور جہاں رونے لگ جائے گی دوستو ہنید اپنی بیوی کی سائٹ لے گا سفینہ کی سائٹ لے گا اور کہے گا اپنی ماں سے کہ آج تک جو جو ہوتا آ رہا ہے وہ آپ کی مرزی کے مطابق چلتا رہا ہے مگر میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو کہیں بھی نہیں لے کے جاؤں گا یہاں پہ ہی رہیں گی وہ میرے ساتھ دوستو اتنی ہی دیر میں ماں پہ سنبل بھی آ جاتی ہے کیونکہ سنبل اس گھر میں ایک چال کے تحت آئی ہے کیونکہ نور بانو نے اسے سارے کو سمجھا دیا تھا کہ اگر آپ کو سفیر فون کرے گا اور کہے گا کہ گھر آؤ تو آپ آ جانا دوستو یہ ساری ایک چال ہے جو کہ نور بانو چل رہی ہے دوستو جب سنبل آ جائے گی تو وہ دیکھے گی کہ سفیر اور ہنید ان سب کے لڑائی ہو رہی ہوگی جبکہ سفینہ کی بیٹی کے اوپر لڑائی سب لڑائیں ہوں گے دوستو سفینہ کی بیٹی جب آئے گی تو سفینہ ہنید کی طرف دیکھے گی مگر دوستو ہنید اپنی ماں سے پہلے ہی لڑا ہا ہوگا اور کہے گا کہ آج سے پہلے میں نے آپ کی ہر بات مانی مگر میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا دوستو اتنی دیر میں نور بانو آئی گی اور نور جہاں اسے بھی کہے گی کہ نور بانو اگر تم نے بھی مجھے بیٹی دی نہ تو میں بھی تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی دوستو نور بانو کہے گی کہ آپ ابھی میرے شہر مراد کو نہیں جانتی اگر میں مراد کو ایک دفعہ آپ کی یہ بات بتاؤں تو پھر دیکھئے گا جس طرح اس نے پہلے آپ کو رولایا تھا اسی طرح وہ آپ کو پھر رولا دے گا دوستو یہ بات سنتے ساتھ ہی نور جہاں کہے گی کہ تم جو چالے چل رہی ہو میں اچھے سے جانتی ہوں سنبل کو تم نے جہاں چھپا کے رکھا وہ بھی میں اچھے سے جانتی ہوں دوستو مگر سنبل تو اس گھر میں واپس آگی ہے وہ بھی نور بانو کی چال کے تحت دوستو پھر نور بانو اس کو کہے گی کہ آپ جتنی چلاک بنتی ہیں آپ اتنی ہیں نہیں میں بھی آپ کی ہر چال سے واقف ہوں دوستو اتنی ہی دیر میں وہاں پہ مراد بھی آجے گا کیونکہ نور بانو نے مراد کو بہت زیادہ باتیں بتا دی تھی کہ کہا تھا کہ تمہاری بانو نور جہاں نے مجھے کہا ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہونے پہ مجھے مار مار کے اس گھر سے نکال دے گی دوستو مراد آ کے اپنی ماں کو کہے گا آپ کو ذرہ شرم نہیں آتی آپ ایک اورو تھوکے عورتوں سے کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ کی ہر بری بات میں نے مانی مگر اب یہ میری بھیوی پہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو میں آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا دوستو یہ بات کہتے ساد مراد وہاں سے چلا جائے گا دوستو جب مراد جا رہا ہوگا تو نور جہاں سوچے گی کہ شاید مراد تھوڑی دیر بعد اسے معافی مانگ دے گا مگر دوستو مراد اسے بلکل بھی معافی نہیں مانگے گا کیونکہ مراد کو تو نور بانو نے بہت زیادہ باتیں بتا دی تھی نور جہاں کہ اس کے مراد کو بہت غصہ آ گیا تھا دوستو نور بانو کہے گی کہ اب میں امید کرتی ہوں آج کے بعد آپ میرے سے کوئی فضول بات نہیں کریں گی کیونکہ پہلے بھی میں نے مراد کو آپ کے سامنے لاکے کھڑا کیا تھا اور آج پھر مراد نے آپ کی بہت زیادہ بیستی کی اور اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھیں گی تو پھر میں مراد کو اور زیادہ چیزیں کہنوں گی آپ کے بارے میں دوستو دوسری طرح سفیر سنبل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا بہت شکریہ تم اس گھر میں آ گئی کیونکہ میں تمہیں یہاں پہ بلکل بھی بلانا نہیں چاہتا تھا مگر میری ماں نور جہاں نے مجھے بہت فورس کیا تھا کہ تمہیں اس گھر میں واپس لے کی آئیں اس لئے میں نے تمہیں فون کیا دوستو یہ ساری باتیں نور بانو سن رہی ہوگی اور سفیر دیکھ لے گا نور بانو کو اور کہے گا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ میری باتیں سن رہی ہیں نور بانو تو دوستو نور بانو کہے گی میں اپنی بہن سن بل کے پاس آئی تھی مگر آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ آپ سن بل کو صرف اس لئے بلانا چاہتے تھے کہ آپ کی ماں نے کہا سن بل آپ کی بھی تو بیوی ہے کیا آپ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا اس کے لئے تو دوستو سن بل کہے گی نور بانو تم ابھی سفیر سے کوئی بات مت کرو پلیس تم یہاں سے چلی جاؤ دوستو نور بانو وہاں سے چلی جائے گی بل جب سے تم اس گھر کو چھوڑ کے گئی ہو میرا کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور اس لئے بہت زیادہ کام اکٹھے ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ تم ایک کام کر دو میرا تو دوستو سن بل کہے گی کہ آپ نے تو مجھے انوکرانی ہی سمجھ لیا ہے میں اگر اس گھر سے گئی تھی تو اپنی مرجی سے گئی تھی اور اب میں آپ کے وہ سارے کام نہیں کر سکتی ہاں بس میں یہ تھوڑے سے آپ کے کپڑے سمیٹ دیتی ہوں دوستو نور جہاں کہے گی کہ سنبل مجھے سارا کچھ صاف صاف بتا دو یہ ساری باتیں تمہیں نور بانو نے سکھائی ہیں میرے خلاف کرنے کے لئے تو دوستو سنبل کہے گی نور بانو بہت اچھی ہیں کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا جب میرا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا میں خود کو تنہا سمجھتی تھی اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تب میرا ساتھ نور بانو نے دیا اور آپ نور بانو کو بلکل بھی اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بہت اچھی ہیں اگر وہ بری ہوتی تو آپ انہیں اچھا سمجھتی دوستو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد سنبل روتی روتی واپس آ جائے گی اور کہے گی کہ آج کے بعد میں آپ کو کوئی کام نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس گھر کی بہوں ہوں نوکرانی نہیں دوستو یہ ساری باتیں سنبل کہہ دے گی دوستو یہ تھی اس کی اگلی آنے والی قسطوں میں جو ہونا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نور جہاں کس طرح مرے گی دوستو نور جہاں کو کون مارے گا کیسے مارے گا یہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ ایئر وائے کا ڈراما ہے اور ہم اس کی لاسٹ اپیسوڈ ایئر وائے ڈیجیٹل پہ ہی دیکھیں گے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آخری قسم میں نور جہاں مر جائے گی کیونکہ کافی زیادہ ڈراموں میں یہی ہم نے دیکھا کہ آخری اپیسوڈ میں جو مین کریکٹر ہوتا اس کو مار دیا جاتا ہے دوستو اب ہمیں نہیں پتا کس کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے دوستو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے تو وہ تو آپ ایئر وائے ڈیجیٹل پہ دیکھیں گے ہم سب کو بہت زیادہ انتظار ہے دوستو اس کے آخری قسم آنے کا جب اس کے آخری قسم آئے گی تو تب بھی ہم اس بار میں باتیں کیا کریں گے ملتو کسی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ